موسیقی درد ان کے سفر بھی ہے جن کو حسنے کا انتظار ان کے لئے لے کر آگے ہیں ہم یہ مذاقرات کیا حل چال ہیں آپ لوگ کے ملکل چال ہیں بلکل بھی کاری آپ لوگ میچنگ کر رہے ہیں انہاں دے کپڑے بھی کارے ہم ہوں بھی کارے ہوئے تھے کہ ان دے ایسی کولا فلم دہی ہی رہا تالت ہو رہے ہیں اچھے لگنے ہیں دو اسی اگے قدی تیری منی لیجے بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان طریقہ انصاف کے رکنے پنجاب اسیمبلی کے اندر اور رانہ سناولا کو ہنانے کے بعد یہ پہنچے اسیمبلی کے اندر جناب میرہ وارث عزیز اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان موڈل مہترمہ ایمن چوکت بلکم تو دا شو جی لیکن شیر میں گورا لے کے آئے ہوں زندگی تجھ کو نہیں میں نے گزارا لیکن لیکن زندگی تجھ کو نہیں میں نے گزارا لیکن ہاں مگر تُو نے بہت خوب گزارا ہے مجھے یہ گزرنا بھی گزرنے کی طرح سے کب ہے یہ گزرنا بھی گزرنے کی طرح سے کب ہے اثر نے ٹیکس کی بٹی سے گزارا ہے گزارا ہے مجھے اینجے ہسین نیریاں کلوں کبرانے ہیں کبرانے ہیں اینجے ہسین نیریاں کلوں کبرانے ہیں کبران اتے دیوے بال کے آنے ہیں لوکی سونا چان کے لب دے ساڑی مٹی جو دب کے مرد یہ پھر بھی منگ کے کھانے ہیں میری سوئی ہوئی قسمت کبھی جگ جائے مگر ڈر ہے کوئی ڈھونگی نہ مجھ کو تھک جائے دیکھ کے اپنے ہاتھوں کو سوچتا ہوں آون کہیں دولت کی لکیروں پی پہ ٹیکس نہ لگ جائے بہترین بہترین شکر ہے آپ سے خیریت سے ہیں بہترین ٹھیک چل رہا ہے سارا محملہ جی لگ ٹھیک رانہ سناولہ صاحب کہاں ہیں ما شاہ اللہ جیل میں ما شاہ اللہ جیل میں وہ جیل چھ سینچلی کر کے گئے جی دن دا تُسھی رانہ صاحب نو پڑیا نو لیگاڑا یکین کرو کار چھے کٹھا نمکنی لیندے انہوں نے کو لیندے جنہ کو آنڈی جی پانو ہے ایوی تا دیکھو نا کہ ویسپے تے چل دے ستر عرب دے تُسھی مالک بنجو کہ ڈا نسیبالا ویسپا آیا گا بہترین بتائیں سیاست اپنی جگہ فیصلہ باد کے اندر ٹیلنٹ اور بھی بہت زبردست قسم کے ہیں ہمارے پاس بھی یہاں پہ فیصلہ باد کا ٹیلنٹ موجود ہے یہ سارا فیصلہ باد کا ٹیلنٹ سامنے پڑا ہے پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے فیصلہ باد پوری دنیا میں مشہور ہے کسی سے جا کے پوچھ لے کہتے جبت جو نکلتی ہے وہ فیصلہ باد سے نکلتی ہے ہونا پسینہ نہیں نکلتا جنہی یہ تو جگت نکلتا تو یہ جگت بازی کا آپ کو بھی شوق ہے اینا نو دیکھ کے ساڑے نال جڑے فیصلہ بادی ہے سارے نو شوق ہوئی جاندہ تُرے جاندے بھی غال جبت اتنا کاری جاندہ تو یہ شروع کرو ویکھا جا اینا نویکھنا ہے ایسا آپ بیس کورچو جو موٹا کرنا ہے ایمن آپ چو دیکھتی ہیں اور آپ نے وہ ڈالا ڈالا تھا آپ نے عمران خان عمران خان صاحب کو ڈالا تھا عمران خان صاحب جیت گئے خوش ہے اب آپ بہت خوش اچھا وہ آز ہیں جی میں پچھلے کمرے جب ہو رہے ہیں سب کیسے ہیں کہ میری آواز بہت پیاری ہے اس طرح دیواز ٹرین چون دی کہ شیخ پورلے سواری سواری ہیں رام نہ سو جو ہون سفر ننگ گیا جی آپ بتائیں میری آواز آواز ان کی اچھی ہے یا نہیں بہت اچھی بہت اچھی ہے دل کو لگی بلکل لگی دل کو لگی ہاتھ رہ کے کہہ رہے لگی ہوئے 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 دیکھیں ایمن بیسے کبھی آپ کو کمپلیمنٹ ملے ہیں پولیٹیشن سے بہت ملتے ہیں ہاں پولیٹیشن سے بھی بہت ملتے ہیں ہر بندہ دیتا ہے ہر بندہ یہ آواز کمپلیمنٹ دے رہا ہوتا ہے میہ صاحب آپ کے کانوں میں یہ آواز ابھی یہاں کے پڑی کیاں پہ آنکہ پڑی اب ہی نہ سٹیج پہ آئی ہیں ہاں بیٹھیں آپ کے تب پڑی آپ میں پہلے بھی ابھی بہر بھی بات کرے اچھا بہر بات کر رہے تھے آپ سے جی کیا بات کر رہے تھے نہیں کہہ رہتا پہلی بہنیا کبراہ آپ نہ کپرائیں آپ بتائیں کیا بات کر رہتے نہیں نہیں اچھی باتی کر رہتے اجتا کہ مجھے بتائیں کیا کہ ڈالر نیچے آ جائے گا سمجھا رہے تھے کہ میں تب کنفیوز نہ ہوں لائک شو میں میاں صاحب خود پہلی دفعہ ہیں پہلی دفعہ ہیں خود آپ پہلی دفعہ ہیں اور آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ کنفیوز نہ ہوں کنفیوز کر دی انہوں نے مجھے انہوں نے آپ کو کنفیوز کر دی اور کیا کیا باتیں کی مجھے بتائیں لیکن آپ کی کنفیوز تھا مبارد صاحب کیوں پڑین پوچھے جا رہے تھا میرا بٹن ٹوٹا تھا نہیں یار ایمین اپن کرو بات سنو آپ دائمین کیا کہہ رہے تھے نہیں بس یہ ہی ہوا تھا کہ نہیں کچھ کیا نہیں آپ گھبراہ آپ ان کی طرح نہ دیکھیا مجھے دیکھ کے بتائیں کیا کہہ رہے تھے کہ کنفیوز نہیں ہونا ہی ایک بات ہو گئی ہاں لائک اچھے سے رہوں سب یہاں پہ اچھے لوگ ہیں انہوں نے سانڈیشن آتی کاٹ بنا ہے انہوں نے آپ کا نام پوچھا انہوں نے اور پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہیں جی موڈلنگ کرتے ہوں موڈلنگ کرتے ہوں اس پہ انہوں نے کیا کہا اچھے کرتے ہوں اچھی کرتے ہوں موڈلنگ یہ انہوں نے کہا جیڈی گال تو سی پوچھنا چاہنے میں اداس جی میں انہوں نے کیا میں انہوں نے نمبر دے کے جائے بس میاں صاحب جی صاحب مانا کہ آپ رانا سناولا کے حریف تھے اور وہ ہرون کے ساتھ پکڑے گئے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے بچاری ہے نمبر ہی مانگ لیا آپ نے میں غلط نمبر دے جاتی ویسے بھی خلط نمبر کیونکہ میں نمبر نہیں دیتی انہاں نے مینو بکوری غلط نمبر دیتا میں فون کیتا تو وہ آجائی کیا اللہ پوٹتا آپ کو غلط نمبر دیا انہوں نے ابھی تو نہیں دیا اے ہی تھے دوکھ رہی اب آپ کو کیسا لگے گا جب آپ کو یہ بات کا علم ہے کہ وہ جو نمبر دیں گی وہ غلط نمبر ہے کوئی غلط بھی دے جائے جیو مرانا شبی صاحب جیو میاں صاحب ماشاءاللہ بڑی لائیولی طبیعت کے مالک ہیں آپ اللہ دہ شکر زندگی انجوائے کرنے چاہیے دیا اچھا تو یہ زندگی کیا کالج لائف سے انجوائے کرتے آرہے ہیں جی کالج لائف تھے اچھا اسی درمیان میں پی ٹی آئی بھی ہوئی جی میں نے پی ٹی آئی میں دوزار تیرہ میں الیکشن لڑا تھا لڑا تھا آپ نے جی وہاں پر ستائیس ہزار ورڈ لیا تھا اور انہوں نے زیادہ ورڈ لے لیا تھے یہ بتائیں گھر والوں کو پتا ہے نا کہ آپ آج شو پہ آئے میں جی بات اچھا گھر والے دیکھیں گے بھی یہ شو سارا جی ان کو مجھ پہ اتماد ہے باجی نے ان کو چمٹا پڑ کے گھنا آمین اب لیا نے لیا ہے اچھا تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھیں گے شو جی بالکل ٹھیک آپ کچھ اور بتانا چاہیں گے ہاں میرا ماشرل بہت پیارا بندہ ہے اچھا بٹھان ہے وہ بہت پیارا ہے ٹھیک ہے شابہ شابہ بڑے سونیا ترہا دیتی ہے ہاں؟ پہلے تم ان کی آواز سے جیلس ہو رہے تھے اب تم کسی شخص سے جیلس ہو رہے ہو نہیں آپ جیلس مات ہوئیں نہیں مجھے تو اتنا دکھ ہوا میں آپ کو بتایا نہیں چکتا تو کیسے ہیں وہ اپنے بھائی جان اچھے ہیں خوبصورت ہیں؟ بہت ماشر ہائٹ کتنی ہے ان کی تو ہائٹ کا بتا کے مزید سڑا سکتی ہیں ہاں بلو آئیس ہیں اور اس کے علاوہ؟ بہت پیارے بہت اچھے انسان ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں بہت اچھے اور لکس کے بارے میں بتائیں یہ بارا تو اہمری نکالیں گے نہیں چکتا لکس بہت اچھے ہیں جب وہ میرے ساتھ ہوتا ہے اس کو سب دیکھتے ہیں اس کے میں ریلاکس رہتے ہیں کیونکہ اس کو سب دیکھتے ہیں اور قد بھی ان کا یقینیت بہت لمبا ہوگا بہت لمبا ہے اونان کیوں وہ اہتے ساٹھے لگی انہوں نے نیلی آنکھیں کیوں میں یہاں سب نیلی آنکھیں دراز قد ہے نا اور خوبصورت لکس انہوں نے بندے دا سن کے فیصلہ بہت دے سارے ہی چوپ کر گے کیوں یہاں یقین بادا نہیں تاب انتظار نہیں محول ملکی سیاست کا خوشگبار نہیں ابھی ایکانومی ہے مسنوی تنفس پر سو کاروبار کے حالات سازگار نہیں ہے اتحاد اہتساب سے بچنے کے لیے وگرنا کوئی کسی کا بھی جانسار نہیں پکی گا لے آ دے سوایا ایلاو امران خان جدون دے حالات بدلے نے پانجہزار کٹنے پا جئے مزاقرات میاں صاحب خان سب بار بار کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں لیکنیں گھبرائی جا رہے ہیں ویسے جو حالات ہیں نا انشاءاللہ وہ بہت جلد بہتر ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت اکانومی بلکل ٹھیک جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ پانچے ماہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اکانومی بلکل بہتری کی طرف جائے گی ظاہری بات ہے ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مندائی ہوئی ہے عوام پہ بوجھ اس وجہ سے پڑا کہ وہ جو خزانے میں تھا سب لوٹ کے اپنے پیٹوں میں انہوں نے ڈال لیا کسی نے فلائٹ بنا لیا کسی نے کچھ کر لیا اب اس کا عزالہ عوام کو تھوڑا بہتا برداشت کرنا پڑے گا اور کتنی دیر میں ہو جائے گا بہتر کوئی وارش میں یہ انشاءاللہ پانچ چھ ماہ کے اندر اندر آپ دیکھیں گے ایسا مزاک نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ جو ڈالر بڑھ چکا ہے نا اس کو نیچے آنے میں وقت لگے گا بہتری آنے میں بھی وقت لگے گا یہ تو سوچیں کہ آپ اگر کوئی مشکل اٹھائیں گے تو آپ کے بچے تو خوش آر رہے ہیں تو لانگ ٹرن کے لیے سوچنا چاہیے خان صاحب لانگ ٹرن کے لیے سوچ رہے ہیں اگر خان صاحب بھی چاہتے تو یہ مہنگائی یہ ڈالر نہیں اوپر جاتا پھر نئے جو بھی گورنمنٹ آتی اس پہ بوجھ پڑتا اب انشاءاللہ اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے پاکستان کا اس وقت پوری دنیا میں ہماری بات سنی جا رہی ہے نا یہ تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں خان صاحب نے جو تقریر کیا پوری دنیا کو جگایا مسلمانوں کو جگایا کہ جاگو یار کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے اٹھو اگر سارے لوگ پہلے جس طریقے سے جا کے تقریریں کرتے تھے ہم نے جا کے کہیں کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلایا کہ ڈالر دیں جب گئے ہیں بات کیے پاکستان کی بات کیے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن لونگ ٹرم کا میں یہ سوچوں کہ ہم بھی تو خوش رہی نا بچوں کے بارے میں سوچیں گے لیکن ہمیں اپنی خوشی بھی تو چاہیے آپ کو اپنی خوشی بھی چاہیے ہمارے ملک کی حالات ابھی ٹھیک ہو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لونگ ٹرم کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے نہیں وہ کہہ رہے پانچ مہینے کا بھی ٹائم دیا انہوں نے پانی کام استعمال بیسے ہوتا ہے بھئی یہ زائے کرتے رہتے ہو نا اس لیے اچھا بتائیو تو پانی کے ایشوز آ رہے ہیں پینہ ہوتا ہے پانی ختم ہو جاتا ہے پانی زیادہ نہیں پینے کچھ زیادہ سیریس ہوگی ہے کہ ابھی آپ پانی پینے کا پانی ختم ہوگی نہیں ہوتا نا ابھی صبح بھی پانی نہیں تھا اب ایک بٹل صبح سے شام تک ختم نہیں کر سکتی تو آپ کہہ رہے پانی ختم نہیں ختم ہو جاتا ہے پانی کیوں نہیں تھا پینے کے لیے اس لیے آپ سارا کلاس پہ گئی ہے میں وہ بھی پی سکتا وہ کہہ رہی ہے کہ وہ والا پہ دیجئے پانی نہیں آیا وہاں آپ یہی کہہ رہی ہے نا ہاں وہ والا بھی ایک پانی دے رہاں با 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 اب ایسی ہوں تین کیا آپ نے سوچا تھا کہ صبح پانی کیوں نہیں آپ کے پاس پینے کے لیے تھا پانی لینا ہوتا ہے نا بائے کرنا ہوتا ہے تو میں نہیں کر پائی رات میں تو صبح پانی نہیں تھا تو آپ بغیر پانی پیئے ہی بلکتی ہوئی آگئی یہاں پہ جی اپر پروگرام موکتا ہے نا تے دو شاپ پانی تے پرک دینے ہیں نا اللہ اللہ بہت زیادہ اور آپ چاہیں گے پانی بگوادو میں؟ نہیں بہت ہے کیسے لیے آسکنگ کیے آپ کو کہ چاہیے تو میں بگوادو میں نہیں بہت ہے اچھا باپسی پہ آپ فکر نا کریں میرمین آپ کو امنے تین چار بہت لوگ کے ساتھ بھی جانے ہیں کیسے کتنا ماشاءاللہ پانی پیتی ہیں آپ گلیا چھڑا کٹھا داؤ بھی پی جاندے ہیں نہیں چھپ نہ کریں پلیز بہت ہے صندوقی بولنا تھا بس آپ نے چھپی کروا دیا بہت ہے بہت ہے کتنا پانی پیتی ہیں نہیں آپ بولے میرے تایابو کو چواہ دے نا آپ بولے یہ بہت پیاری ہیں یہ بہت پیاری ہیں آپ بہت پیاری ہیں انہوں نے پہلی بڑا بے گیا نا پانی کا مسئلہ یہ اور بھی کوئی ایشوز ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ بیٹھے میں آپ ان سے گلا کر سکتی ہیں کہ یہ پرابلم ہے جیسے کہ آپ بتائیں ان پریز منیسٹر صاحب ساتھ بیٹھے بتائیں آپ فروٹ بہت مہنگ ہے فروٹ کی مطلب گھدے ریڑی پر بیک رہ ہوتا ہے صفائی کا خیانی رکھا جاتا ہے کورا ہر چگہ پڑھا ہوتا ہے ٹس بھی نہیں ہے بالکل بھی ٹھیک ہے وہ کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوں ٹھیک ہے میں کہے یہ ٹھیکی خزانہ ہو سکتا ہے جہ جو میں ہوتے نیڑے گیا تے تندور لائکے بیٹھا ہے تندور تو کہن دا ہے میں ساری منی کوم آئیے تے میں کہا یار تے میں تے غریب آدمی ہے کودیو پلیس ہیلپ می آؤٹ میں نو ہی توں کوئی کم دے کہن دا ہے میں تے چار کنتے کم کرنا تے مور دن فائیو تھاؤزنڈ کوم آ لینا میں نو کہن دا دو کنتے توں آ جائے میں کہے میں نو سادہ نانوی آن دے تیلال نانوی آن دے کیمیال نانوی آن دے تے کدوال نانوی آن دے بس وہ کہن دا ہے سیکھا آپ نیا لیا تے ہوتنال میرے اوٹیاں لانیا نے تے بس آئی نیڈ جسٹ سیون تھاؤزنڈ ان فائیو انڈڈ تے میرا کام چل پہ نا تے نو مفت نان اچھا مگر مسئلہ یہ کہ میرے واپ ایسے نہیں ہے نہیں ہوتے کدیو ہی نہیں دے ہرا میرے گیس سے ٹرا کر سکتے ایم پی ایم ہے مارے پاس جس اظباد سے اوووگ گو تہ quién پاؤ اوووگ گو تہ команд کہتے听 میں سمجھ گیا میری پاٹی دینے ایلاو جبرانخان جدوں نے جھکومت آئیے لوگ اپنے آپنوں صحیح فعل کر دینے باجی کون ہے ایمنھ ہے مارل ہے اوو شیس لوکس لائک سنگر Air 2 ، چیز کہیں ،؟ اٹھ اس آن کنی؟ اَا نا 숨یر کے لید ، ہاں اپنی ٹی 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 تو آپ مرد شنی مرد شنی تو آپ ساید؟ باید تو ہوں مرد شنی مرد شنی ، یعنی اترکہ گرو بنید نہیں ڈنی اترکہ گروہ ڈی ٹی 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 اور جدوں آئے گا عمران سب کی جان بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان دیکھے دے دیر سوایا اللہ و عمران خان جدوں دے حالات بدلے نے پانچہ زار کٹنے پا جی ایک ہی سال میں مسلم لیگڑی عکومت نوں دیوایاں دیتیاں نے کہ جان چلے گئے ہنے تھے پانچہ زار دی جو آدھا دیکھے چاہی دیا میں نوں چاہی دیا ساتہ زار پانچ سو چینج ہے چینج ہے چینج ساتہ زار بلے پورا بلے پانچ سو بلے پانچ سو توریل رہ گئے با جی نہیں میں نے کہا چھوزار لے لو یادگار فوٹو یادگار تھی لگے تھانے چلاونا ہی اندھی وہی پتہ نہیں کیا سٹم حکومت بدل جائے دینر کر کے آیاں کس کے ساتھ مائی بیسٹ فرینڈ عثمان بزداد تاظر گڑ دا 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 کیوں بھئی اپنے ہاتھ سنال میں نو سالن پاک کھانا پاک دے رہے سن میں کہا سر جی وزیر اللہ تسی ہو تے میری ہلکی ہلکی چاپلو سی کر رہے ہو کیوں کیوں میں نے کہا دینے یار تیرے نہ لکھ بڑا ضروری کام میں وہ کیا اس ریجے نہ کہا دینے عمران خان صاحب میں نے لگ دا میرے ناراز نے کیوں کہ میرے نا لانگ سپیچ نہیں کر دے لانگ موبائل تگل نہیں کر دے میں کہا سر او دی وجہ ہے کہ وہ چار قسم دے لوگ انہوں پسند کر دے نے کہا دینے اوکے لیٹ می نو میں کہا انہوں دے سامنے کیپ کوائٹ رہنے کہا دینے یہ سکلوں تے ناراز نے کچھ بولتا نہیں میں کہا اگر پچھڑنا بھی کیوں نہیں بولتا کہنا میرے دانت میں پیگ رہا ہے اچھا وہ سمجھ جانگے بھی نہیں اس تبا دوسرا حسول ہے کہ جوگر پانے نے ٹریک سوٹ پانے ہیں کہ انہوں نے انہوں تے شلوار کمیز پس جاندہ تو بھائی کچھ جوگر پانے ہیں میں کہا اوکے تھڑ انہوں نے سامنے کوئی چیز چوکے نہیں کھانی کہ انہوں نے وہ تے کھانے نہیں دندے تے چوتھا حسول میں کہا اس گلدہ خاص سہر رکھنے ہیں کہ انہوں نے دنالا آئی کون ٹیک تجھ رہنے ہیں جدہ وہ سپیج کر رہے ہیں انہوں انہوں ویخ دیں رہنے ہیں تاکہ انہوں نے پتہ لگے بھی انہوں گلدی سمجھ آ رہی ہیں اور اے عمل کرے گا پر تس ہی میں کہ تقریریں اینوں کر دے اینوں میں کہا جدہ وہ سپیج کر دے ہو کی سوچ دے ہو کہ انہوں نے میرے سامنے بام عمران خان ہوئے بام علیم خان ہوئے میرے ذہنے جو فلم سٹار انجمن ہندی اے واہ او ٹھگڑ بندہ کی کر رہے تھے کنی کی ٹریننگ کرا ہوئے باٹنہ نے کہا کہ میں تری انگلپ پر لے بن گئی آنے ماشااللہ فیصل آباد مائی لاو پی ٹی آئی میں کہنا سر تسی کمال کر دیتی تسی ساڑھے باوس نو ہرا دیتا اے تسی کی کی تا باہی یہ دے مزے آرہے سان رانہ سناولہ صاحب دی حکومت جو مرضی کرو لیکن ہون بسکوٹ چاہ تے بسکوٹ چاہ باہی آپ بھی سونے نے برجائی بھی سونی بھائی نہیں ہے وہ بھائی نہیں بھائی نہیں وہ موڈل ہیں وہ الگ آئی ہیں میں دیکھ چھے ہوئے رہنو کہ تے اے ایمان چاکر ایمان چاکر سہبہ مارڈل ہیں ماشاءاللہ اے سان دے مارڈل ہیں ایسرے ٹاپتے جا رہے ہیں Can I have one photo please sir? Yes sir Go then One day Achcha achcha Sir Sir یادگار ہم دیئے sir یادگار فوٹو یادگار دے لگے اتر تھانے چلاون ہم دیئے کوئی پتہ نہیں کیا اسٹم حکومت بدل جائے Thank you sir I love you تے اسمان مزار صاحب نر کوئی کام ہوئے کسے والے بھی کام ہوئے مینو نہیں دے سنا جابلہ سخت ہو چکے ایک ساتھ خاتون بھی ہیں بیچ میں اور بیچ میں دو مرد حضرات بھی ہیں اسمان بزدار مگر وہ ڈوب جائے اس پر لگا ہے مرد ہوں کی بہت Sir سانو ہی نا نا ڈوب ہوئی جو Welcome back to مزاکرہ جی عجیب و غریب کیا ہے جی آج کی عجیب و غریب خبر یہ ہے کہ ٹرکی میں ایک خاتون اپنے بال کٹوانے کے لیے ایک ہیر ڈریسر کے پاس گئی لیکن اس ہیر ڈریسر نے بغیر بتائی اس لڑکی کے بارہ انچ بال کٹ دیا ہیر کٹ کے بعد جب لڑکی نے اپنے اتنے چھوٹے بال دیکھے تو وہ یہ دیکھ کہ نہ صرف رونے لگ گئی بلکہ بے ہوش ہی ہو گئی ایبا جی یہ بھی کوئی خبر ہے کہ بال کٹ دیا اور وہ رونے بیٹھ گئی یہ دیکھو اگر بال کٹن تے اکرم صاحب روندے پھر تے پر وہ روکے ہم آم پر جننس کڑیاں تھے جان کے روندیاں کے پیسے نہ دینے بینڈ ہین کر لو صحیح کہ ارے اکرم بھائی کہ انہوں نے روندہ بانا چاہی دا کڑیاں نوں بس ان کمیٹی نہیں نکلی ہماری نہیں نکلی آئے مرمیہ صاحب پھر ہم شیلتے آپ سے ٹوینٹی ٹوینٹی دوں گا میں آپ کو آپشن سوالوں کے ساتھ آپ کو ان کو چوز کرنا ہوگا کہیں پہ ایمن آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ ہمارے جرنل نالج کی سیگمنٹ میں جا سکتے ہیں تو آئیڈیا یہ ہے کہ جواب دینا لازم ہے یا اس طرف یا اس طرف تو پہلے کون کھیلنا چاہے گا آپ اور انہوں نے اشارہ کر دیا آپ کی طرف اور سب یہ بتائیے مجبوری کے تحت ایک تصویر آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے بڑی سی فریم کرا کے روز صبح آپ اٹھیں گے آپ کے نظر اس تصویر پڑے گی وہ تصویر ان میں سے کن کی دیکھنا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب بلاول بھٹو اور جناب فیاضل حسن چوہان فیاضل حسن چوہان فیاضل حسن چوہان کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں روز سر یہ بتائیے آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہے ہیں اور اب اپنی بوریت کل کرنے کے لیے آپ کے فون کے اندر صرف ایک ہی کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال بوریت کل کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں مولانا فضل و رحمان اور جناب قائم علی شاہ قائم علی شاہ کوئی خاص وجہ چوپ رہے گا ایسے مسئلوں کی بس پار لیتے بزدار میں یہ بتائیے میعظہ آپ کہ ٹائٹینک پر جانے کا وقت ہے دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کا اپنا دوسرے پر آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں وہ دوسرے وی اے پی پاس پر ٹائٹینک پر اپنے ساتھ آپ کس کو لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں مہترمہ فردوس آشک آوان اور ایمن ایمن ہی ٹھیک ہے یہ سب کیوں گفشپ کر دے جمع گے آواز بہت پیاری ہے نا دی آواز سننے آواز بہت پیاری ہے انا دے جنے بیویسے صاحب ہونا انہوں کو ایڈی کواڑی ہوں دی نہیں بھئی آواز اگر پیاری ہے فردوس آبا کی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بتائیے ایک چیئر لفٹ ہے دو پہاڑوں کے درمیان میں جا کے فس گی میعظہ اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نیچے کھائی ہے اوپر چیئر لفٹ میں سات سے آٹھ گھنٹے آپ نے فسے رہنا ہے کس کو اپنے ساتھ اس چیئر لفٹ بٹھانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں محترمہ شیری مزاری اور میوش ہے آپ شیری مزاری جی کیوں میرا ہنس کے ساتھ ویسے بھی وہ ہماری پی ٹی آئی کی ہیں مدر آف پی ٹی آئی ہیں ہمارا اسے ساتھ تعلق ہے اس کو بیتری ہے زبردست جو پی ٹی آئی سے ہیں ان کو بٹھایا جائے گا یہ بتایا سر بائک چلالے کے لیے آپ جی ارے واہ واہ دو چاوہاں سے بڑھ کے لیے نا مارا اسے ساتھ بائک چلالے ہیں سر ہیوی بائک پر نکلیں فیصلہ باد سے فل گیر پہنا ہوئے میہ سب آپ نے اور آپ آرے لہور کی طرف اور آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں ان میں سے کن کو لفٹ دینا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مہرہ خان میوے شیعات اور ڈاکٹر آمر لیاکت کیوں سر سر و پی ٹی نے ابھی سفیر بنائیا تو جس کو پی ٹی این ایم اے نے بنائیا وہ کراچی کے ہیں میری ان کے ساتھ کبھی ملاقات نہیں آپ کی میوے شیعات سے ملاقات ہے ایک دفعہ ہو چکی ہے بس سلام دعا ہوئی ہے اور آپ نے کہا کہ میوے شیعات تو جی میوے شیعات صاحبہ آپ بیٹھیں گے بھائی کیوں پر آمر لیاکت بھائی بھی کوئی سید نہیں دوگتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹز میاں صاحب آپ کے پاس ہیں ایک آپ کا اپنا جس کو آپ اتار نہیں سکتے دوسرا وہ جو آپ نے کسی کو دینا ہے وہ دوسرا لائف جیکٹ آپ کس کو دیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جہانگیر ترین عثمان بزدار اور ایمن مضابنہ سخت ہو چکے ایک ساتھ خاتون بھی ہیں بیچ میں اور بیچ میں دو مرد حضرات بھی ہیں عثمان بزدار مجھے دوبنے سے پہلے ڈر لگتا ہے ان کو دوبنے سے ڈر لگتا ہے عثمان بزدار سر مگر وہ دوب جائے مرچوں کی بھائی سر سانو ہی نا نا ڈبوئی جاؤ لیجئے ایمن آپ کی باری ہے بوری اتکل کرنے کے لیے ایک کال آپ نے کرنی ہے آدھی رات کا وقت ہے صرف ایک کال کرنے کا بیلنس موجود کس کو کال کریں گی وہ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب پرویز کھٹک اور جناب کائم علی شاہ پرویز کھٹک کیوں؟ کیونکہ ان کا نام اچھا ہے اینکہ ان کا نام اچھا ہے اپنا بھی یہ ہی رکھ لو گاڑی چلا لیتی ہیں گاڑی چلا لیتی ہیں آپ آرہی ہیں اپنی سپورٹس کار کے اوپر دیکھ رہی ہیں کچھ لوگ مانگ رہے ہیں لفت موٹر وے کے اوپر کس کو لفت دینا چاہیں گی ان میں سے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فواد خان اسمان بزدار اور بلاول بھٹو فواد خان کیوں کیونکہ وہ سٹار ہیں سپر سٹار ٹھیک ہے فواد خان صاحب آپ سٹار ہیں چیئر لیفٹ دو بھاڑوں کے درمیانے پھس کئی اوپر چیئر لیفٹ پہ آپ ساتھ سے آٹھ گھنٹے ہیلپ نہیں ہیں کس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب شہباز شریف اور جناب آصف زرداری آصف زرداری کو بٹھاؤں گی اور دنیا کے جتنی میری ٹینشنز ہیں سب ان پر نکال دوں گی وہ ہے زرداری صاحب اور آگے سے نہیں مطلب شیئر کروں گی وہ شیئر کریں گی اپنیاں نہیں مکندی ہیں ٹائٹینک پر جانے کا وقت دو وی ای پی پاس آپ کے پاس ایک آپ کو اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں وہ دوسرے وی ای پی پاس پر کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی ٹائٹینک پر آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں عثمان بزدار اور زلفی بخاری عثمان کیوں کیونکہ میرے فرینڈ کا نام عثمان ہے واہ دوٹی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ایک آپ کا اپنا جس کو آپ اتار نہیں سکتی ہیں اور دوسرا وہ جو کہ آپ دیکھے کسی کی جان بچا سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دینا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں رانہ سنا اللہ اور وارس عزیز وارس سر کو دوں کیوں کیونکہ ان کو جانتیوں ریسپیکٹ ہے مگر انہوں نے تو آپ کو نہیں دی تھی لیکن میں برائے کا بدلہ چھائے سے دوں میاں صاحب اس جواب کے بات کیسا محسوس کر رہے ہیں اچھا محسوس کر رہے ہیں اور اینی زینجرہ کھوڑا پھرانڈ میاں صاحب موسیقی